اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کامران یوسف صاحب بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں عالمی امور پر اور یہ جو ملکوں کے درمیان معاملات ہیں اور اس علجی ہوئی ڈپلومیسی میں ہم ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ کامران یوسف صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا وقت تو بڑا نازک ہے کہ اگر یہ دیکھیں کہ جو سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی طرف سے بھی ایران کے ساتھ ہمارے جو تجارتی معاملات ہیں اس پہ بھی انہوں نے قدغن کی بات کی ہے اس کے بعد چائنیز کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہمارے لئے بڑا امبیرسنگ تھا سیکنڈ اسے میں میں آپ سے بات کروں گا دورہ جو ہے ڈار صاحب کا مگر پہلے تو یہ فرمائیں کہ یہ کیا ہے انڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے چاہ بھار میں انویسمنٹ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے مگر ہمارے لئے بڑی تعدیبی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے ہماری ویکنیس ہے یا اور کچھ جناب کامران یوزف صاحب دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں ویکنیس تو یقینی طور پر ہے کہ جو کل والا واقعہ بہشاہ میں بھی جو ہوا اور جس طریقے سے یہ ریپیٹیڈلی واقعات ہو رہے ہیں اور جولائے دوہزار اکیس کا بالکل یہ کاپی تھا اور اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی جو ارینجمنٹ ہے ان کو بہتر کیا چائنیز کو اشور کیا لیکن دوبارہ سے یہ واقعہ ہونا یقینی طور پر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی لیٹ بھی ہے ہمارا انٹیلیجنس فیلیر بھی ہے دوسرا آئی تنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ان دی آئی آف دستون گیون دی فیکٹ کہ آپ کو پتا ہے کہ لارجر کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت چین اور امریکہ کی لڑائی ہے چین کوشش کر رہا ہے کہ وہ ٹیک آور کر لے ایز سپر پاور اور دنیا کی نمبر ون ایکانومی بن جائے اور اس کے لیے وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو ہے وہ ای ان کا ایک منصوبہ ہے اس ڈریم کو حقیقت میں بدلنا اور اس بی آر آئی کا جو فلیکشپ پروگرام ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سی پیک ہے تو اس لیے یقینی طور پر وہ طاقتیں جو چین کو دنیا کی نمبر ون طاقت نہیں دیکھنا چاہتی تو وہ ڈیفرنٹ آئی من ٹیکٹکس اپنا رہی ہیں اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں کم از کم ایک ہفتے کے دوران تین جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں گوادر آثورٹی جو کمپلیکس ہے وہاں پر جو ہم نے دیکھا واقعہ ہوا پھر طربت میں جو نیول ائر بیس ہے اس کا ہم جو کاروائی دیکھیں اور پھر جو باشام والا ان تینوں میں اگر آپ ایک مماثلت دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جو پاکستان کے اندر جو چین کے مفادات ہیں یا جو چینی باشندے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا تھا تو تو کلیرلی اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو کہیں نہ کہیں جو وہ فورسز جو چین کے خلاف ہیں لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید جو پاکستان میں نئی حکومت آئی ہے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو سی پیک کئی سالوں سے ایک سوس روی کا شکار ہے تو اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو شاید اس کو آپریشن کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے اچھا روی کچھ میں ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا ایک سابق ڈپلومیٹ ہیں اب تو وہ اپنا ایک شو بھی کرتے ہیں ایک بڑے چینل پہ اس میں یہ ساتھ دار صاحب کا دورہ ہوا ہے اس پہ انہوں نے بڑی تنقید کی اکڑی اور یہ کہا ہے کہ وہاں ان کو کوئی ملنے بھی نہیں آیا اور اس کے بعد وہ اس طرح سے چلے گئے اور پھر جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے ایک جو بیان دیا تھا اس پہ انڈیا کا جو بیان آیا اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے ایک embarrassment ہوئی تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خارجہ مور سے ان کی کچھ زیادہ نابلد ہونے کی وجہ ہے یا ہم uncalled for criticism ہے یہ جو ڈار صاحب پہ ہو رہا ہے یوسف صاحب i think partially uncalled for بھی ہے تھوڑا سا جو عبدالباسد صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ابھی حالی میں برسلز گئے تھے وہاں پر nuclear energy summit attend کرنے اور واپسی پر وہ لندن بھی گئے تھے تو وہ تنقید کر رہے ہیں جو ان کو وہاں پر جو ان کے ہاں منصب ہیں وہ receive کرنے نہیں آئے کوئی عام ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں تو اس میں جو ایک clarity بہت ضروری ہے کہ جب یہ وہاں پہ موجود ہے تو وہ یوکے کے سرکاری دورے پر نہیں گئے تھے وہ گئے تھے برسلز اور واہ لندن گئے تھے تو وہاں پر جو ان کی جب وہ وہاں پہ پہ پہنچے تھے تو ڈیویڈ کیمرون جو آج کل ان کے secretary خارجہ ہیں یا وزر خارجہ ہیں تو وہ موجود ہی نہیں تھے اپنے ملک کے اندر وہ کہیں کسی African country میں کسی conference attended کرنے گئے تھوڑا سا I think ذرا تنقید وہ لوگ زیادہ کر دیتے ہیں رہی بات جو انہوں نے ذکر کیا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کے حوالے سے تو I think یہ نہیں ہے کہ off the cuff انہوں نے statement دیا ہے یہ I believe کہ کیونکہ عساق ڈار صاحب finance minister تو رہی ہیں اور بہت close سمجھے جاتے ہیں نواز شریف کے اور نواز شریف کی ہمیشہ یہ policy رہی ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات آپ نے بہتر کرنے ہیں اور بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کی ہمیشہ وہ آہاں رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں I think وہ reflect کر رہے تھے جو نواز شریف کا mindset ہے اور ایک indicate بھی کرتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے economic situation ہے پاکستان کے اندر بھی یہ debate ہو رہی ہے I think پاکستان کے جو فیصلہ سازیں وہ بھی سوچتے ہیں opinion دو کے divided ہے کہ ہمیں موجودہ صورتحال میں جب آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں ایران کے ساتھ اتار چڑھا ہو ہے اور انڈیا کے ساتھ ایک settlement چل رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم اگر region کے ساتھ connect نہیں کریں گے تو اپنی معیشت کو کیسے revive کریں گے تو شاید انہوں نے آپ کہلیں کہ ایک indicate کیا ہے یہ جو حکومت ہے وہ یہ سوچ سکتی ہے اور وہ بات بھی انہوں نے کہی کہ پاکستان میں کئی ایسے بڑے business man ہیں خاص کر کے جو پنجاب میں زیادہ ان کا influence ہیں وہ یقینی طور پر جسپی رکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو ہے تجارت کھولی جائے لیکن کامران بھائی ایک اور بات کیونکہ میں نے sorry معافی چاہتے ہوں میں interject کر رہا ہوں یہ آپ کی میں نے ایک comment سنا تھا آپ کا program میں بڑا regular نہیں دیکھتا ہوں اس کی طرف بھی آتا ہوں یہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ جب بلاول بٹو بھی گئے تھے تو بڑا ہی insulting ان کا statement تھا recently میں نے ایک بڑے ان کے دیکھے جانے والے vlog میں ان کو دیکھا تو اس طرح انہوں نے shun کیا which is very undiplomatic language جو انہوں نے کی تو وہ اس طرف سے تو ہمیں اس طرح سے paint کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خاص تھا تو یہ پھر one sided traffic ہم کیسے چلائیں یا تو back ان سے بات کریں اور ان سے کچھ ایک تیاری کر کے جائیں ورنہ جو اس کی طرف سے بیان آتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کا بڑا ایک ex diplomat اور آپ وزیر ہے he uses very insulting language اس پہ آپ کیا کہیں گے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں I think جس کا ذکر آپ نے کیا وہ گوہا میں SEO کی conference تھی جو میں میں ہوئی تھی پشلے سال اور میں بھی وہاں پر موجود تھا cover کرنے کے لیے تو even کہ جو انڈین journalist تھے وہ بھی کچھ نہیں تھے کہ یہ behavior جو ہے جے شنکر صاحب کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اس طرح un diplomatic ہونے نہیں چاہیے دو کہ جو بلاول صاحب تھے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اچھا conduct کیا اب اس کی وجہات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ پہلے آپ نے ذکر کیا foreign secretary بھی رہے ہیں diplomat بھی رہے ہیں اور وہ ان کی راجعہ سبا کے member ہیں یعنی کیونکہ جو senate ہیں اب وہ لوگ سبا میں elect ہو کے آنا چاہتے ہیں تو as a politician جب آپ اپنے آپ کو present کرتے ہیں تو کیونکہ وہ represent تو پی جی پی کو کرتے ہیں تو شاید جو ان کے یہ election سے پہلے بیانات ہیں یہ reflect کرتا ہے کہ تھوڑا سا وہ ایک hard line stance لینا چاہتے ہیں اپنی domestic audience کو appease کرنا چاہتے ہیں but nevertheless ایک اور بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو انڈیا پاکستان جو policy ہے انڈیا کی پاکستان کی حوالے سے اس میں جے شنکر سے زیادہ جو اجیٹ ڈوول ہیں جو ان کے national security advisor ہیں ان کا زیادہ control ہے تو وہ اپنے آپ کو بعض دفعہ left out بھی feel کرتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے but having said that ان جو public posturing ہے بھارت کی جو بھارتی leaders کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ کا یہ خیال بالکل ٹھیک ہے کہ اسحار ڈار صاحب کو اس موقع کے اوپر اس طرح کی signaling نہیں کرنی چاہیے تھی جب بھارت election mode میں ہے ہاں جب elections ہو جائیں اس کے بعد آپ چیزیں دیکھیں اگر کوئی back channels چلتے ہیں اور میرا تو یہ ماننا ہے مجھے ذرائے یہ بتاتے ہیں کہ back channels ابھی بھی کہیں کہیں چل رہے ہیں لیکن یہ actual جو picture ہے وہ emerge ہوگی after the Indian elections کہ انڈیا کا کیا vote ہے at this time I don't think so کہ کوئی بھی وہ بی جے پی کے مودی صاحب ہوں یا جے شنکر ہوں election میں آپ جا رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات کریں کہ آپ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر کر رہے ہیں تو I think you live in a fool's paradise اس لیے اس کو ہمیں تھوڑا سا domestic connotation میں بھی دیکھنا چاہیے جو انڈیا میں elections ہو رہے ہیں but nevertheless انڈیا میں اس وقت appetite بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ engage کیا جائے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری یہ جو policy ہے کہ پاکستان کے بغیر بھی ہم معاملات کو آگے چلا کے چل سکتے ہیں اور یہ stalemate اور جو deadlock ہے برقرار رکھ سکتے ہیں status کو تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اتنا نقصان نہیں ہے پاکستان کو نقصان ہے بھلے ان کو ہوتا رہے ہم یہ policy جو وہ sustain کر سکتے ہیں یہ ویسے بھی آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ایک electoral issue ہے اور وہ کوئی نہ کوئی اسے کبھی بابری مسجد چاہیے جو ہندو جو بہت پسماندہ پڑتے ہیں ان کو mobilize کرنے کے لیے جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں مودی صاحب تو شاید یہ بھی وجہ ہے مگر ایک اور angle سے ڈار صاحب وزیر خزانہ کے طور پر بڑے لوگ ان کے گرویدہ بھی ہیں اور ان کے ہاں خود لوگ جو ہیں ان پر بڑی تنقید شدید کرتے رہے ہیں ہم نے دیکھا جو جس طریقے سے بات ہے زبیر صاحب نے کی سے پہلے وہ جو وزیر خزانہ تھے ان کے مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس موڈ سے نہیں نکلے جب یہ بات کرتے ہیں خارجہ میٹنگز میں بھی تو یہاں economy پہ ان کا زیادہ emphasis ہوتا ہے تو unconsciously میرے خیال میں وہ ابھی اسی موڈ میں ہیں یا وزیر وزارت خارجہ یا اس کی جو diplomasi یا اس کی sensitivities جو ہیں وہ ذرا کچھ دیر time لگ جائے گا سمجھنے میں I think ابھی تک ان کو یہ کہتے ہیں کہ old habits die hard تو یہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے ان کا زیادہ تر جب بھی وہ foreign policy کی اوپر اگر بات کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ economy کو لے ہی آتے ہیں اور اس طریقے سے ابھی تک جو ان کا conduct رہا ہے وہ کوئی اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا دو کہ وزارت خارجہ ہونا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں سے وہ ابھی بھی جو economic management ہے یا جو economic team ہے government کی اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں مثلا جو یہ cabinet کی committee on privatization اس کا ان کو chairman بنایا گیا ہے تو یہ یقینی طور پر concern پایا جاتا ہے even within the foreign office بھی after all foreign affairs it's a full time job اور اگر آپ تین چار جگہوں پر اپنے پاہ پھسا لیں گے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا بٹ یہ observation بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی تک جتنا ان کا time انہوں نے گزارا ہے وزارت خارجہ میں زیادہ focus still وہ لگتا یہ ہے کہ وہ وزارت خزانہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ تو شاید یہ بھی کہتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں وہ وزارت خزانہ بن جائے one last question اپنے جن کے وہ ڈونر ہیں ان ملکوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے یا یہ کرم ہم پہ ہی وہ فرما رہے ہیں کامران یوسف صاحب دیکھیں یہ جو ان کا مطالبہ ہے نا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں بیروکریٹس ہیں ان کے اور ان کے جو dependent ہیں ان کے اساسے یہ کوئی مطالبہ نیا نہیں ہے یہ جو اس سے پہلے بھی پروگرام پاکستان negotiate کرتا رہا فرق یہ تھا کہ some or the other ہم وہ ٹال مٹول کرتے رہے لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارے options اب اتنے limited ہیں کہ پھر IMF ظاہر ہے کہ اپنی شرائط جو منوا رہا ہے رہی بات کہ کیا باقی ملکوں کے ساتھ اسی طرح کا وہ conduct کرتے ہیں I think it depends دیکھیں پاکستان کے ساتھ یہ 23 ان کا پروگرام ہے اور غالبا I think ہم اس اعتبار سے پہلے یا دوسرے نمبر پڑھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پروگرام نہیں ہے تو جب آپ اتنے پروگرام لیں اور وہ جو ایک کہاوت ہے کہ beggars can't be choosers تو پھر آپ کو یہ چیزیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں جتنا آپ ان international financial institutions پر rely کریں گے تو اتنا ہی پھر یہ intrusive ہوں گے but having said that اگر یہ ان کا مطالبہ نہیں بھی ہے تو transparency کے لیے this is not a bad idea کہ جو بھی ہمارے آپ کو پتا ہے کہ ہم corruption کی جب بات کرتے ہیں زیادہ ہمارا جو focus ہے وہ سیاسدانوں کی اوپر تو ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ سیاسدان جو ہیں یا bureaucracy میں بھی بہت زیادہ corruption ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جب کوئی ایک civil servant join کرتا ہے service اور اگر ہر سال اس کے جو اساسوں کی تفصیلات ہیں وہ publicly available at least لوگ assess کر سکیں کہ کوئی کتنا اساسیں بنا رہے ہیں یا اس کے جو اساسیں ہیں اپنی آمدن سے زیادہ تو نہیں ہیں but again I think جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے اگر آپ اس طریقے سے ان کے اوپر depend کریں گے تو definitely وہ ہر آپ کا جو اندرونی معاملہ ہے اس میں definitely آپ متاخلت کریں گے کیونکہ مجبوری ہماری ہے آئی ایم ایف کی نہیں